اسلام علیکم جی میرا نام ابو بکر ہے امید ملٹی میڈیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کلاس ٹینتھ فیزکس چپٹر ٹو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں ڈیر تھرٹین میں تو یہ آپ کے چپٹر ٹو کا ٹوپک نمبر ون ہے سب سے پہلے جو اس چپٹر کا جو بیگننگ ہے بیک گراؤنڈ ہے وہ جی ساؤنڈ ہے ساؤنڈ پہ منحصر ہے اب ہم اس میں جو ہے وہ ساؤنڈ کی کچھ پروڈکشن کی بات کریں گے ساؤنڈ کی ایکٹیوٹیز پہ بات کریں گے اس کے بعد انٹینسٹی آف دا ساؤنڈ پہ بات کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ساؤنڈ کی جو ہے وہ مختلف ایکسپیریمنٹ سے ریلیڈیڈ کی ساؤنڈ کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول ہوتی ہے اسی طرح پھر ساؤنڈ کے کچھ جو ہے وہ نکائش یعنی کچھ پوزیٹیو ایسپیکٹ بھی دیکھیں گے کچھ نیگٹیو ایسپیکٹ بھی دیکھیں گے ریبرویشن پر بات کی جائے گی تو یہ سارا جو چپٹر ہے یہ ساؤنڈ پر منحصر کرتا ہے پہلے ٹوپک ہے جی ساؤنڈ ویوز سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساؤنڈ کیسے بنتی ہے ساؤنڈ بنتی ہے جب بھی ایک باڈی جو ہے وہ وائبریٹ کرتی ہے تو اس سے ساؤنڈ پرڈیوز ہوتی ہے مثال کے طور پر اس ساؤنڈ پرڈکشن کے لیے ایک میڈیم ہونا چاہیے جیسے کہ ابھی آپ کو میں یہ بول رہا ہوں سپیک کر رہا ہوں تو آپ میری آواز سن رہے ہیں تو آپ لسنر ہے اور میں سپیکر ہوں میں جب بولتا ہوں تو میرے گلے کے اندر ایک ووکل ساؤنڈ ہے ووکل ایریہ ہے جسے آپ ووکل کارڈ کہتے ہیں وہاں سے آواز جنریٹ ہوتی ہے جنریٹ ہو کر جو ہے وہ فلو کرتی ہے اور ایک جو ہے وہ باڈی سے دوسری باڈی کی طرف ٹریول کرتی ہے تو ساؤنڈ کو جو ہے وہ ٹریول کرنے کے لیے ایئر کی ضرورت ہوتی ہے ایئر پارٹیکل کے لیے تو ایئر جو ہے وہ اس کا کیا ہے میڈیم ہے تو ساؤنڈ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہی ہے آن ایئر پارٹیکل تو وائبریٹنگ بوڈی سے آواز پیدا ہوگی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا کے مالیکلوں پر ٹریول کرے گی اب سٹاؤن کے پیدا کرنے کے لیے بہت سارے ایکسپیرمنٹ ہے جیسا کہ گٹار ہے جب گٹار بجاتا ہے تو اس کی جو تاروں کو جب چھوٹا ہے تو چھونے کے ساتھ ساتھ جو آواز جو ہے وہ اس وائبریٹنگ بوڈی سے جو پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح ہمارے جو دل ہمارے دل کی دھڑکن ہے اس کی بھی ساؤنڈ ویوز ہیں لنگز ہیں وہ جب سانس لیتے ہیں تو اس کی بھی ساؤنڈ ویوز ہیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں کی ساؤنڈ جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ ساؤنڈ انسانی کان سے سننے کے جی اتنا اہل نہیں ہے اس کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ سٹیٹوسکوپ استعمال کرتے ہیں فور ہیرنگ داوبر ہارٹ بیٹ ہمارے دل کی دھڑکن کو سننے کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ سٹیٹوسکوپ استعمال کرتے ہیں بکوز ان کا انٹینسٹی لیول اتنا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایزیلی ان کو سن سکیں اس کی بجائی ہے اب آپ ساؤنڈ کو پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک ایکٹیوٹی کا سہارہ کریں گے ایک سب سے پہلی ایکٹیوٹی جو ہے وہ ہے جی یوزنگ ٹیوننگ فورک آپ ایک ٹیوننگ فورک لیں گے یہ دو شاخہ ہوتا ہے اس کے دو سیرے ہوتے ہیں اسے پرانگز کہتے ہیں آپ کو لیبارٹری میں موجود ہوگا اب اس سے ہم ساؤنڈ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں اس سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ ربڈ ہیمر کے ساتھ اس کے جو ہے وہ ایک سیرے پر ماریں گے اے پر ماریں گے تو اے جو ہے وہ اپنی مین پوزیشن کی جیسا کہ آپ ڈائیگرام نمبر سی میں دیکھ سکتے ہیں تو اپنی مین پوزیشن سے جو ہے وہ ویوز پیدا ہوتی ہیں اور او سے یعنی مین پوزیشن ان کی او ہے اور اے پرانگ کی صرف یعنی ایک سیرے اے کی طرف ٹریول کرتی ہیں مطلب ہم نے ایک ربڑ کا بنا ہیمر جو ہے اس کے دو شاخے کے ایک سیرے پر مارا تو ہماری مارنے کی وجہ سے فورس کی وجہ سے وہ وائبریٹ ہوئے تو جو ہے ویوز بنی اور ساؤنڈ کے پارٹیکل جو ہے وہ ہوا میں ٹریول کیا فرام مین پوزیشن ٹور ورڈز دا پرانگز اے پوائنٹ یعنی ہم نے جیسے ہی ربڑ کے ہیمر سے پرانگ کے ایک سیرے یعنی اے پر بیٹ کیا تو آواز پرڈیوس ہوئی وائبریٹنگ باڈی کی وجہ سے وہ مین پوزیشن سے موو کرتی ہوئی اے کی طرف موو کرتی اسی طرح ہم بی پر ماریں گے تو مین پوزیشن سے بی کی طرف موو کرے گی جب آپ کے پاس یہ دوڑ ڈائیگرامیں دکھائیں گے یہ وہ والی ڈائیگرامیں شو کرتی ہے کہ جب ہم نے جو ہے وہ پرانگ کے سیرے ریلیکس ہیں سٹیٹک ہیں ان کے اوپر کوئی وائبریشن نہیں ہے اور ابھی تک یہ کوئی موومنٹ نہیں کر رہے کوئی وائبریٹنگ یا کوئی ساؤنڈ پرڈیوس نہیں کر رہے بکوز ابھی ہم نے اس کے اوپر سٹرائک ہیمر سے نہیں کیا جیسے ہی ہم کسی ایک سیرے پر سٹرائک کرتے ہیں تو ائر پارٹیکل موو کرتے ہیں جب آواز پیدا ہوتی ہے تو ائر پارٹیکل کلوزسٹ آ جاتے ہیں تو یہ جو کچھ ڈائیگرامز ہیں ویف فارم آپ کو دکھائیں گئی ہیں جن میں جو آپ کی یہ جو ویفز ہیں یہ لائنے کلوزسٹ آپ کو دکھائے جارہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا کے مالیکول کلوزسٹ ہیں اور یہاں آواز پیدا ہو رہی ہے اور آواز ایک جگہ سے یعنی مین پوزیشن سے اس سیرے کے طرف موو کر رہی ہے ایسا ہی ڈائیگرام نمبر بی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور آئے ڈائیگرام نمبر سی میں بھی یہ جو ائر پارٹیکل کلوزسٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں پر سٹرائک ہوئی ہم نے ہیمر سے مارا اور آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ پریول کی اسی طرح اگر ہم اس دو شاخے کو مارنے کے بعد پانی کی بالٹی کے اندر ڈپ کروائیں گے تو پانی کی بالٹی کے اندر ڈپ کرانے کی وجہ سے یہ چونکہ وائبریٹ ہو رہا ہوگا جیسے ہی وہ جا کر اس کے کسی بھی سرفیس کو وارٹر کی سرفیس کو ٹچ کرے گا تو اتنے ایریے میں جو ہے وہ ویوز یعنی ویوز بننا شروع ہو جائیں گے اسی کی ایک مثال ہے ہمارے پاس ایک بیل ہو اکثر جو ہے وہ آپ نے آفیسز میں جو ہے وہ بیل لگی بھی دیکھی ہے اس کے ساتھ ایک ہیمر ہوتا ہے الیکٹریکلی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اب وہ آپ نے اس بیل کو جو ہے وہ ایک جار میں رکھ دینا ہے جیسے آپ شیشے کے ایک جار کے اندر اس بیل کو بند کر دیں گے یہ ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کی مجودگی میں آواز ٹریول کرتی ہے اب اس ایکٹیوٹی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہمارے اردگرد ہوا یعنی ائر پارٹیکل ہوں گے تب ہی جو ہماری ساؤنڈ ہے وہ پروپوگیٹ کرے گی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے گی اس کے لئے ہمارے پاس شیشے کا ایک جار ہوگا اس کو جو ہے ہم نے اویکوئیٹ کر دیں ویکیوم کر دیں یعنی ویکیوم سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے جو ہے وہ ائر کو جو ہے وہ تھرو آؤٹ کر دیں نکال دیں جیسے ہی ہم نے ہوا کو اس میں سے خارج کر دیا اور اس سے پہلے پہلے ہم نے گھنٹی بجائی تو ہمیں گھنٹی کی آواز سنائی دے گی جیسے ہی ہم اس میں سے ہوا نکال دیں گے اور تب ہم جو ہے دوبارہ سے اس گھنٹی کو آؤن کریں گے تو آواز اس کی سنائی نہیں دے گی تو یہ تجربہ ثابت کرتا ہے کہ اگر اس گلاس جار میں ہوا تھی تو ہمیں آواز سنائی دے رہی تھی تو جیسے ہی ہم نے اویکوئیٹ کیا ویکیوم کیا اس میں سے ہوا نکال دی تو آواز آنا بند ہوگی تو اس ایکسپیرمنٹ سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ آواز کو ٹریول کرنے کے لئے ائر پارٹیکل کی ضرورت ہے ائر پارٹیکل ہوں گے تو آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرے گی that's all